بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکیل ہے کوئی ہنر ہے اور آپ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون سے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں جن پر آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں ویسے تو بیشمار پلیٹ فارمز ہیں اور ہم بات کریں گے ٹاپ پلیٹ فارمز کی جن پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور بلا ججگ فری لانسنگ کر سکتے ہیں جہاں پر کسی قسم کے آپ کو مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ویڈیو کا آغاز کرنا سے پہلے ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنی جئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکان پر کلک کرنا مد بولیں اس سے یہ ہوگا جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ حاصل کریں گے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو اپنے پوری دیکھنی ہے اور سمجھنا ہے جب آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تمام چیزوں کو سمجھیں گے اور ایک ایک چیز کو غور سے دیکھیں گے پھر ہی آپ کامجابی سے فری لانسنگ کر پائیں گے تو فری لانسنگ کے جو پلیٹ فارمز ہیں ہمارے پاس اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے یہ پلیٹ فارم ہے اپ ورک اپ ورک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو بہت زبردست قسم کے آرڈرز ملتے ہیں یہاں پر ایسے آرڈرز ملتے ہیں جن کی پیمنٹ اچھی خاصی ہوتی ہے اور اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو آپ کو ساتھ میں اس کا لنک بھی نظر آ رہا ہے www.upwork.com یہاں پر آپ کو سائن اپ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا سب سے اوپر گرین کلر کا آپ اس پر کلک کریں گے اور اس کے بعد اپنا اکاؤنٹ کر سکیں گے تو یہ بہت زبردست پلیٹ فارم ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے وہ ہے guru.com یہ بھی بہت زبردست مارکٹ پلیس ہے یہاں پر بھی آپ کو آرڈرز اچھے خاصے مل سکتے ہیں اور بہت سے لوگ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کما چکے ہیں پاکستان میں اسی ویب سائٹ سے اس کا جو ایڈرز ہے وہ ہے www.guru.com اس کے ذریعے بھی آپ کو پہلے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ جا کے اپنا ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے بھی یہاں پر بھی ٹاپ پر سائن اپ کا بٹن ہے نیکس جو مارکٹ پلیس ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے وہاں اس کا نام ہے freelancing.com اور اس کا نام سے ہی اس کا جو ہے وہ لنک بھی ہے نیچے لکھا ہو ہے freelancing.com اس پر کلک کریں گے یہاں پر بھی آپ کو اکاؤنٹ کریٹ کریں گے آپ اور freelancing آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں بہت آسان ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے آگے جو ہے وہ ہے people per hour یہاں پر آپ بڑی زبردست قسم کی اپنی سروسز دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو پار آر پیمنٹ ہوتی ہے جتنے گھنٹے آپ کام کریں گے اتنے گھنٹے ہی آپ کو انکم ملے گی اور بہت سے آرڈرز ملیں گے اس کا ایڈریس جو ہے people per hour.com ہے یہاں پر بھی جا کے آپ sign up پر کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ create کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو next ہے وہ ایک بڑی ہی recently recently تو نہیں ہے کافی عرصے سے کام کریں لیکن بہت popular ہو رہی ہے بہت سے لوگ اس ویب سائٹ پر آپ جانا شروع ہو گئے ہیں toptall.com یہاں پر بھی آپ freelancing سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کا ایڈریس لکھا ہوئے نیچے www.toptoll.com اس کے اوپر جا کے بھی آپ کو اپنا اکاؤنٹ create کرنے ہے اور پھر آپ اپنے بھی freelancing کو آپ آسانی سے start کر سکتے ہیں next جو ہے 99designs.com یہ ویب سائٹ graphic designing کے بھی بڑی زبردست ہے یہاں پر جتنے بھی آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اچھی خاصی ان کی پیمنٹ ملتی ہے اور بڑا زبردست آپ کو orders ملتے ہیں اور آپ آسانی سے deliver کر سکتے ہیں آپ کسی بھی جو marketplace پہ جائیں وہاں آپ کو صرف اپنا اکاؤنٹ create کرنا ہے profile create کرنی ہے اور آپ کو orders ملیں گے تو آپ کو چیز بنا کے deliver کرنی ہے payment کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ normally جو buyers ہوتے ہیں یا جو clients ہوتے ہیں جب وہ اپنا order place کرتے ہیں تو وہ company وہاں ان سے پیسے لے لیتی ہے اور client جب order deliver کرتا ہے تو company ان کو پیسے payment کر دیتی ہے اور اس میں سے کچھ charges رکھ لیتی ہے اب مختلف organizations یا مختلف جو platforms ہیں وہ مختلف قسم کی percentage کاٹتے ہیں کوئی 20% کاٹتا ہے کوئی 5% کاٹتا ہے کوئی 10% کاٹتا ہے تو یہ depend کرتا ہے یہاں payment کا کوئی زیادہ issue نہیں ہوتا اور security ہوتی ہے آپ secure ہوتے ہیں normally آپ جب اپنی bank details دیتے ہیں account create کرتے وقت تو اب آپ اس bank میں اپنی payment receive کر سکتے ہیں جب آپ چاہیں بارال یہ depend کرتا ہے platform to platform یہ secondary method ہے لیکن یہ جتنے بھی platforms ہیں secure ہیں یہاں پر آپ کی earning بھی secure ہے اور اب آسانی سے کما سکتے ہیں next جس کی ہم بات کریں گے یہ بہت famous ہے بہت سے لوگ جو ہیں اس پر کام کرنا جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں انہوں نے اس کا نام ضرور سن رکھا ہے وہ ہے fiverr.com fiverr یعنی 5$ پہ یہ بہت cheapest rate سے کام ہوتا ہے یہاں پہ کم پیسوں میں کام ہوتا ہے لیکن یہ بہت famous ہے بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں اس کا جو ہے address وہ ہے www.fiverr.com یہاں پر بیشمار orders آپ کو ملتے ہیں اور بہت سے لوگ اسی سے earning کرتے ہیں اگرچہ اس میں جو payment ہوتی ہے بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس میں orders بہت زیادہ ملتے ہیں تو fiverr.com جو ہے یہ بھی freelancing کی market ہے تو یہ ساری market ہے جہاں آپ کو اچھا لگے visit کریں research کریں ان کے rules and regulations کو پڑھیں جہاں آپ کو اچھا لگے وہاں پہ آپ registered ہوں اور کام شروع کر دیں میں یہ بھی recommend کروں گا کہ سارے کے ساری جگوں پر registered ہونے کے زود نہیں بس چند ایک لے لیں ایک یا دو یا تین platforms اور وہاں اپنا کام تھوڑا کریں لیکن اچھا کریں اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ market place پہ کام کرتے ہیں تو پاکستان کا نام روشن کریں client کو اچھا کام کر کے دیں cheat نہ کریں جس چیز کی بات ہوئی ہے اس سے اچھا deliver کریں commitment کم کریں deliveries زیادہ کریں اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا recommend کرتے ہیں کس پر کام شروع کیا جائیں دیکھیں جی سب اچھے ہیں بہت اچھے platforms ہیں سب سے earning ہو سکتی ہے لیکن جو starters ہیں جو بلکل شروع سے کام کرنا چاہتے ہیں میں ان کو recommend کروں گا کہ وہ fiverr سے start کریں کیونکہ fiverr ایک ایسا platform ہے جو beginners کو بہت sport کرتا ہے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ fiverr سے ہی کیوں start کریں کہ کیوں fiverr سے start کریں اس کی بھائی ایک وجہ ہے جو میں آپ کو recommend کیوں کر رہا ہوں دیکھیں جتنی بھی freelancing marketing places ہیں وہاں پر clients آتے ہیں اپنے order place کرتے ہیں اپنے requirement بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ website چاہیے ہے ہمیں graphic designing کا کام چاہیے ہے ہمیں logo چاہیے یا جو بھی ان کی requirement ہو وہ اپنا order place کرتے ہیں جب order place کرتے ہیں کے دوں گا آپ مختلف clients سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر اپنے orders جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں لیکن Fiverr میں یہ کام بلکل ہی الٹ ہے وہ کیسے Fiverr میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی profile بنا دیتے ہیں اپنے rates لکھ دیتے ہیں اپنے services کے بارے میں بتا دیتے ہیں جس کو normally یعنی فرق یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کی communication skills نہیں ہوتی یا جن کی انگلیش اچھی نہیں ہوتی وہ communicate نہیں کر پاتے clients سے تو وہ پھر flop ہو جاتے ہیں لیکن Fiverr میں کیا ہے کہ client آپ سے خود رابطہ کرتا ہے اگر آپ کے انگلیش بہت ویک بھی ہے تو پیسے کمائیں لیکن آپ start تو کریں جب start کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کس قسم کا کام ہمیں یہاں پہ submit کروانا ہوتا ہے کیسے client سے بات کرنی ہے کیسے جو سیمپل دینا ہے کیسے delivery دینا ہے کیسے جو پیمنٹ آتی ہے اور پھر اس پہ کریں گے سجو میں تو پھر آپ کو میوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بارال Fiverr پر orders آتے ہیں اگر آپ نے دھیان سے کام کریں سیکھ کر کام کریں اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کریں تو definitely آپ grow کر سکتے ہیں اب next ہم کیا کریں گے آج ہم نے کس طرح create کر سکتے ہیں اور account create کرنے میں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم step by step discuss کریں گے اس کے بعد آپ کو پروفائل یعنی گگ بنانا سکھائیں گے کہ آپ کس طرح گگ بنا سکتے ہیں اور کس طرح اس میں اپنا portfolio رکھ سکتے ہیں جو پہلے سے بنائے ہوئے ہیں جب آپ کو order مل جاتا ہے successfully تو پھر آپ نے اس کو complete کرنے کے بعد deliver کیسے کرنا ہے پیمنٹ کیسے آتی ہے آپ اس پیمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور پیمنٹ کو کیسے ویڈراؤ کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہم ساتھ انشاءاللہ اس course میں بتائیں گے بہت چھوٹا سا آرڈر حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بھی ساتھ ضرور بتائیں گے کیوں لوگ کو آرڈر نہیں ملتے اب انشاءاللہ ساری باتیں جو ہیں نیکس ویڈیو میں کریں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لیکن جاتے جاتے آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی فائیور سے مطلقہ کوئیسن ہے تو ضرور کریں تاکہ ہم نیکس ویڈیو میں اس کو آنسر کریں نیچے سوال کریں ہم اس کا جواب دیں گے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئے چیز ہوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ